موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فیل کتابه العظیم خطابه القدیم اِنَّا نَحْنُوا نَزَّلْنَا الزِّكْرَى وَإِنَّا لَهُ لَحَاسِدُونَ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیركم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ العظیم صدقا رسوله النبی اللمین المتین الروف الكریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین بلحمد للہ رب العالمين یا خدا وحد جناب مصطفی امداد کن یا رسول اللہ اصبحر خدا امداد کن یا شہیدِ کربلا یا طافعِ کربو بلا گلوخا شہزادِ گلوخوا امداد کن قادریم نارے آغوزِ عظم بی زنم دمدہ شیخ احمد رضا خان قطبِ عالم بی زنم یا الہی سر پہ سایا شاہ بدر الدین کا میرے مولا حضرتِ جارِ علی کے واسطے حضرتِ گرامی قبل اس کے کی میری گفتگو کا کاروان کچھ آگے بڑھے نبیِ رحمت شفی امپت پت کشتیِ نوح کے نا خدا صاحبِ مازاغل بسرو مانتہا رب کے محبوب ساری کائنات کے مطلوب اچھوں میں سب سے اچھے بڑوں میں سب سے بڑے سب پر کرم فرمانے والے دھیری قبر میں کامانے والے امت کی یاد میں ربِ حبی کا مزدہ سرانے والے شہرِ آرِ عرم تاجدارِ حرم ایسے قدم کی رکھنے کو مل جائے نالِ پاکِ حضور تو کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں اسی نبی کی مقدس و مطاہر بازمت و گنگور بارگاہ میں شاید شادی شیرازی اس طرح کہیں قصیم جسیم نصیم نصیم کریم سجایا جمیل الشیم نبی البرائی شفیع الامم امامِ رسول پیشوائے سبیل امینِ خدا محمدِ جبرائیل یتیمے کی ناگردہ قرآن درس قطب خانہِ چند ملت پسوس اپنے نبی ساری کائنات کے نبی اللہ کے پیارے نبی او نبی جن کا ماں تھا جس کے ماں تھے شفاعت کا سہرہ رہا او نبی جن کا دہنِ اقدس وہ دہن جس کی ہر بات وہیِ خدا او نبی جن کی زبانِ فیض ترجمان وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں او نبی جن کی ریاستِ مبارکہ سیادتِ عاقبہ ارشتہ فرش ہے جس کے زیرے نگی اس ریاست و حکومت کے باوجود سبر و رضا کا عالم کل جہاں مگ اور جو کی روٹی جدا او نبی جن کا علمِ غیبِ پاک اور کوئی غیب کیا تم سنہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم بے گڑو رو درو آئیے اسی نبی کی مقدس و مطاحت بازمت و پرنور بارگاہ میں پورا مجمع ایک ساتھ جٹھو کر درود ویرد زباہ تو لگ رہا ہے مجھے میرے قریب میرا غم شناس بیٹھا ہے وسیلہ دے کے محمد کا باغ لے سب کچھ نگاہیں نیچی یہ کیوں اداس بیٹھا ہے پڑھیں درد پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجودی والکرم معلی علی بار سلم صلی اللہ وسلم علیہ وسلم حضرات ہماری اور آپ کی سب کی مشترکہ سعادت مندی ہے کہ ہم اور آپ اللہ اس کے رسول کے ذکر سننے اور سنانے کے لئے جمع ہوئے ہیں اور اس قرآن کی سملیجے کی دوری گامیابی یہ ہے کہ دو دو آلِ رسول اس قرآن میں شرکت فرما رہے ہیں آپ ممبر شریف پر دیکھ رہے ہیں ایک چمکتا ہوا چہرہ جسے ہم اور آپ اولادِ رسول حضرتِ اللہ وآلہ عرفان رسول صاحب قبلہ مددل اللہ العالی و قرآنی میرے بعد آپ تمامی حضرات انہیں بھی سماعت کریں گے اور اس جلسے کی سپرستی فرما رہے ہیں خانوادِ مرکاتیہ کے چشم و چراغ پیرِ طریقتِ حضرِ راہِ شریعت حضرتِ اللہ وآلہ سید شاہد حسین صاحب قبلہ زیدی مددل اللہ العالی و قرآنی انشاء اللہ ان قریب وہ بھی تشریف لانے والے ہیں بانی جلسہ اور تارلوم برکاتِ رضا کے بانی استاذ القرآن شیفت قجبی حضرتِ اللہ و قاری برکتلی صاحب قبلہ نوری مددل اللہ العالی و نورانی وہ بھی ممبر شریف پر تشریف رکھتے ہیں ساتھ ہی ساتھ حضرتِ اللہ و مولانا امیدل جامی احمد رضا صاحب قبلہ نازمِ آلہ دارلوم برکاتِ رضا اوی ممبر شریف پر تشریف رکھتے ہیں اور دیگر علماء مطبع ہے کس کس کا نام ہوں کس کس کو چھوڑ دوں جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتا مائیک آپریٹر صاحب ہمیں روز تطریر کرنی ہے آپ اپنے مائیک کے سسٹم کو ٹھیک رکھئے گا یہی سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوکے جب عشو سکھاتا ہے آدابِ خود آگاہی جب عشو سکھاتا ہے آدابِ خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اثرارِ شہن چاہی اتار ہوں رومی ہوں راتی ہوں گدالی ہوں کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہرگاہی مائوس نہ ہوئے جسے رہبرِ فردانہ کمکوشتوں ہیں لیکن بے دوق نہیں راہی اے تائرِ لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو بھرواد میں کوتا ہی دارا و سکندر سے وہ مردِ فقیر اولا وہ جس کی فقیری میں بوئی آسد اللہی آئینِ جوا مردہ حق گوئی و بیبا کی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں تارک کبھی موجوں پہ قدم لیتے ہیں ہر دور میں اٹھتے ہیں عزیدی فتنے ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں عالم بناہ اور نہ سلطان جائیں گے جنت میں فقط صاحبِ ایمان جائیں گے اس راستے پہ پھول بچھائیں گی رحمتیں جس راستے پر حافظِ قرآن جائیں گے جس راستے پر حافظِ قرآن جائیں گے حضرات دنیا میں بہت ساری کتابیں لکھی جا رہی ہیں دنیا میں بہت سارے رائٹر موجود ہیں ہر کوئی اپنی اپنی کتاب تشکیل و تصریف کر رہا ہے کوئی منطق کی کتاب لکھ رہا ہے کوئی فلسفہ پر کتابیں لکھ رہا ہے کوئی ریاضی پر کتابیں لکھ رہا ہے حضرات کوئی تاریخ پر کتابیں لکھ رہا ہے مگر یہ کتابیں ہمارے زندگی کے ایک گوشے پہنمائی کرتی ہیں حضرات منطق کی کتابیں اتنیس تدلال رکھنگ بتاتی ہیں تاریخ کی کتابیں گئے گدرے واقعات کو سناتی ہیں حضرات اگرامی اور دیکھیں کتابیں مسائل کو بتاتی ہیں لیکن حضرات ساری کتابیں ایک طرف رکھو قرآن ایک طرف رکھو قرآن اگر آپ دیکھیں گے تو حضرات منطق کا بہترین استدلال ہے قرآن اگر دیکھیں گے تو تاریخ کے واقعات ہیں قرآن آپ دیکھیں گے تو فضل سقائی سے نئی مسائل اس کے اندر موجود ہیں غردے کی دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں مگر ہر کتاب ایک ایک کھنگ پر درامت کرتی ہے مگر قرآن مقدس کو آپ جس مذریے سے دیکھنا چاہیں گے جس طرح دیکھنا چاہیں گے تو محل زخار اس کے اندر موجود ہے آئیے دیکھا جائے حضراتِ گرانی یہی قرآن مقدس ہے جس نے کالے اور گورے کی دیوار کو ختم کیا ہے یہی وہ مقدس کتاب ہے جس نے عربی اور عاجبی کے تمیز کو ختم کیا ہے یہی وہ مقدس کتاب ہے جس نے پڑوسی کے حقوق کو بتایا ہے یہی وہ مقدس کتاب ہے جس نے زندگی گزارنے کا صحیح کا بتایا ہے یہی وہ مقدس کتاب ہے جس نے پڑھنے کا ڈھنگ دیا ہے یہی وہ مقدس کتاب ہے جس نے رسولوں کے میغامات کو بھیجا ہے یہی وہ مقدس کتاب ہے جس نے وستاز کا عدب بتایا ہے یہی وہ مقدس کتاب ہے جس نے مامات کے تازیم اور توقیم کی تقنیم کی ہے یہی وہ مقدس کتاب ہے جس نے زکاة کا نظام دیا ہے یہی وہ مقدس کتاب ہے جس نے صلاح دی ہے یہی وہ مقدس کتاب ہے جس نے مسائل پیچھ کیے ہیں یہی وہ مقدس کتاب ہے جس کے اندر سب کچھ موجود ہے جس کا نظریہ سے جس زاویے سے انسان پہے گا پہرا بھر ہوگا پران اعلان کر رہا ہے تم مجھے یاد کروگے حافظ کہہ جاؤگے مجھے پڑھانے بیٹھوگے محلیم کہہ جاؤگے میرے مطابق فیصلہ کروگے قاضی کہہ جاؤگے اور میرے مطابق تقریب کروگے مبلک کہہ جاؤگے اور میرے تعلق سے فیصلہ کروگے تو قاضی کہہ جاؤگے نارِ تبیر نارِ سال جس نے غوث الورا حیزانِ غوث الورا نارِ تبیر حضراء کہ ہی وہ مقدس کتاب اللہ نے بہت ساری نوشتیں نادل فرمائی ہے حضراء مگر دیکھیں آپ اور دیکھیں بہت نوشتیں نادل فرمائی مگر چار بہت مشہور ہیں توریت ہے زبور ہے انجیل ہے قرآن مجید ہے آئے دیکھیں حضراء توریت کو توریت نہ رہی انجیل وہ انجیل نہ رہی زبور و زبور نہ رہی کیوں اس لیے وہ نوشتیں ملحب کر دی گئیں اس نوشتوں کو محرف کر دیا گیا حضراء کیوں اس لیے رب کا اعلان ہے قرآن کے تعلق سے ہم نے اس قرآن کو نادل کیا ہے ہم اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں توریت کے حفاظت کا ذمہ رب نے رہی لیا انجیل کے حفاظت کا ذمہ رب نے رہی لیا یہی وجہ ہے کہ پاپائے آدموں نے مل کر اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے طریقے سے کتابوں کو گھر ڈالا ہے کتابوں کو سمجھ ڈالا ہے کتابوں کو لل ڈالا ہے حضراء تیگرامی لیکن یاد رکھو قرآن جیسے کل تھا وہ اسے آج ہے اس کے ایک نقطے میں فرق نہیں ہے اس کے ایک زبر میں فرق نہیں ہے اس کے ایک زیر میں فرق نہیں ہے اس کے ایک لفظ میں فرق نہیں ہے حضراء تیگرامی یہ قرآن مقدس کو کتاب ہے جس کے بارے میں رب کا اعلان ہے ہم نے اس کتاب کو نادل کیا ہے ہمیں اسی حفاظت کا دمہ لیتے ہیں حضراء تیگرامی آپ دیکھتے چلئے حضراء آپ دیکھیں یہ وہی مقدس کتاب ہے یہ آپ دیکھیں خچے کے سینے میں قرآن ہے جوان کے سینے میں قرآن ہے پوڑے کے سینے میں قرآن ہے حد تو یہ ہے کہ باپ بچہ ماں کے شکم میں ہے پیدا ہو رہا ہے وہ اٹھانہ پارے کا حاضر پیدا ہو رہا ہے حضراء آپ یہ مقدس کتاب ہے آؤ دیکھیں پہلے حضراء آپ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ پہلے لوگ بھیڑھائی سکول جائم کرتے تھے جب بچہ دس سال کا ہو جاتا تب کچھا ایک میں جا کے اس کا ایڈمیشن ہوتا تھا کیوں اس لیے لوگ کر رہے تھے ایسا نہ ہو بچے کا دہن دب جائے بچے کے میمری کے اندر اتنے الفاظ سو کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اس لیے بچے کی عمر بڑھ جائے تب اس کو مدر سے میں داخلہ کرایا جائے مدر جب تاریخِ گوث پہا ہے گوثے آدم کی ہشٹری کو دیکھا ہے گوثے آدم کی زندگی کو دیکھا ہے پرنا چون کر دیا ہے پیدا ہیسٹیون بچہ اٹھانہ پارے کا حضر ہے تو یاد رکھو پلے گروہ کھولے جائے گے نظری کھوئی جائے گی جو ہڑیئر کھولے جائیں گے حضراتِ گرامی جونئر کیجی یل کیجی سینئر کیجی کا تصور کس نے دیا ہے جب غوثے آدم کی زندگی کو لوگوں نے پڑا کس نے پڑا لارڈس مکالے میں جس نے تعلیم کو سلے پیس کو یعنی دولے ساتھ میں باتا ایک اصلی تعلیم ایک ملی تعلیم حضراتِ گرامی آپ دیکھتے چلئے جب زندگی غوث دیکھا تو کہا ان کے زندماع میں اٹھارہ پارے قرآن موجود ہے اور آگے بلہا نبی کی حدیث ہے آقا فرماتے ہیں جب بچہ چھ مہینے کا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کے سامنے ننگے نہ ہو کیونہ اس لیے بچے کے ذہن میں الفاغ سیو کرنے کی ضائعیت ہوتی ہے وہ بچہ اپنے کماغ میں وہ بات کو پھٹ کرنے پا ہے حضراتِ گرامی قرآن کو دیکھیں رب کا اعلان ہے اللہ چبل اللہ رائیتہو اے خاشیم اے خاشیم من خشیت اللہ اے اے ناہ تمہارے کو تعالیٰ اس قرآن کو جبل مستقیم پر نادل کر دیتا تو پہار ریزہ ریزہ ہو جاتا کیا مجھے ہے یہ آتکاری پر قتلی صاحب کتنا یہ ملو سے میں پڑھنے والا بچہ نہ اس کا سینہ چل رہا ہے نہ اس کے دماغ پھٹ رہا ہے کیا مجھے ہے کہ اس کے سینے میں قرآن موجود ہے یہی وہ قرآن اگر جبل مستقیم پر نادل ہو جائے تو پہار ریزہ ہو جائے یہی وہ قرآن جب پہار پر نادل ہو جائے تو پہار چھوڑے ٹھوڑے ہو جائے مگر آج بچوں کا نہ سینہ جل نہا ہے آج بچوں کا نہ دماغ تھک رہا ہے آج بچوں کا سینہ نہیں جل نہا ہے اگر آپ کیا وجہ ہے تو وجہ صاف مدراتی ہے قرآن جلالی بھی ہے قرآن جمالی بھی ہے جلالی شام کو تیمبر میں اپنے اندر میں لیا ہے جمالی شام کو امت کو عطا کرنا ماشاءاللہ سبحان اللہ حضرات اب آپ دیکھیں یہی وجہ ہے آج ہمارے ہاں بچے حافظ پاپا اے آزم سے کہا جائے جبور جبور کے تمہیں ایک چیپٹر پڑھ کے سنا دو ایک چیپٹر نہیں سنا سکتا پڑے پڑے پاکلوں سے کہا جائے بائبل یعنی انجیل کے ایک چیپٹر کے سنا دو وہ نہیں سنا سکتا اس لئے کہ انجیل کا حافظ کوئی نہیں ہے زبور کا حافظ کوئی نہیں ہے کورے کا کوئی حافظ نہیں ہے جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کے زبان میں جو تو انجیل نادر ہوئی تھی حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کے زبان میں آج کوئی انجیل سنانے والا نہیں ہے مگر جیسے حسین صاحب قبلہ مدازل نولا علی نے کہا اے بچے رسول اللہ کی زبان نے تو مجھے قرآن سنا دے قسم خدا کی حضرتِ عنامہ قاری برکت صاحب اللہ کہ مدازل کا بچہ کھڑا ہو جائے گا کہے گا سنو رسول اللہ کی زبان میں میں تمہیں قرآن سنا رہا ہوں میں تمہیں قرآن سنا رہا ہوں ایک نکتے کا فرق نہیں ہے ایک زبر کا فرق نہیں ہے ہر کا دو سگناب کا فرق نہیں ہے اب راتِ گرامی آپ بتائیں ان بچوں کے اندر قرآن سے ہو کیسے ہو گیا یہ بچے قرآن یاد کیسے کر رہے ہیں دنیا کے سب سے پہلے حافظِ قرآن کا نام رسول اللہ ہے سب سے پہلے قرآن کا اگر کوئی حافظ ہے تو چلابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ سب سے پہلے حافظ میرے آقا یہی بجاہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ان حافظوں کو آتا اور سنیے حضراتِ گرامی آج ہمارے بچے قرآن ہیرد کر رہے ہیں چھوٹے سے بچے کے سینے میں قرآن ہے بڑے بچے کے سینے میں قرآن ہے آج ہمارے مدرسے میں ترسگاہوں میں بائے کر لوگ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں قرآن اللہ و قرآن رسول کی تعلیم دے رہے ہیں باطل کے پیٹ میں ترد ہونا شروع ہو گیا ہے یہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ مدرسے آتن واد کے اڈے ہیں یہاں ترسگاہ بنکتے ہیں یہاں تک واد کے اڈے ہیں میں نے کہا دارم تم نے ٹھیک سے مدرسوں کو جات رہی کی ٹھیک سے مدرسوں کو دیکھا نہیں ہے مدرسے کی تاریخ یہ ہے یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدام حصہ کی یہاں کے خاق سے انساء بنائے جاتے ہیں یہاں کے خاق سے انساء بنائے جاتے ہیں آپ انپاد کا ادھا کہنے والوں ترسگاہ کا کہنے والوں یاد رکھو ہم نجاز رکھتے یہاں کہ یاد رکھے وقت کے دشمن کو ہم نہیں ہم نہیں رکھتے ہم اپنے ملک سے اوچا کوئی پرچم نہیں رکھتے تماشی شوق سے لے دو ہمارے مدرسوں کی جہاں قرآن رکھتے ہیں وہاں ہم بم نہیں رکھتے سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں قرآن رکھتے ہیں وہاں ہم بم نہیں رکھتے جہاں قرآن رکھتے ہیں وہاں ہم بم نہیں رکھتے حضراتِ ارامی آتھ قرآن پر پابندی کی بات کی جا رہی ہے کوئی کہہ رہا ہے قرآن کو جلا دیا جائے کوئی کہہ رہا ہے قرآن کو بند کر دیا جائے کوئی یہ کہہ رہا ہے قرآن سے کم سے کم چوبیس آیتوں کو مٹا دی جائے میں کہنا یہ چاہتا ہوں سنو یہ للکار قرآن سے آج سے نہیں ہے یہ للکار چودہ سو سال پہلے سے ہے وَعَتُوبِ سُورَتِمْ مِسْلِ وَتَمْ شُهَدَاكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِمْ قُلْتُمْ صَدِقِمْ اگر تم سجھے ہو تو لاؤ قرآن کی آیت کی طرح ایک آیت نہ لاؤ قرآن کی طرح کچھ آیتیں لے کر دے آو یاد رکھو کوئی نہیں لاسکا قرآن کی طرح حضرات آئیے دیکھیں جب انہا تینہ کلکو سر کی آیت نادل ہے آئے ہاں آئے ہاں انہا تینہ کلکو سر کی آیت کریمہ جب نادل ہوئی ہے تو حضرات سارے عربیوں کو یہ ناز تھا سارے عرب کے لوگ کرتے تھے ہمیں خبص ہو کل ہو مجم ہمیں فسیح و بلیم ہیں ساری دنیا کنگیوں پہری ہے حضرات جب اس زمانے میں کوئی کچھ لکھتا تھا تو لکھنے کے بعد خانے ایک کعبہ پر تکتی نصب کر دیتا تھا یاد رکھیں لوگ تکتی لکھتے اور لکھ کر خانے کعبہ پر تانگ دیتے ان کا مقصد یہ رہتا تھا کہ کوئی آئے گا فسیح و بلیم تو دیکھے گا اگر کوئی غلطی ہے تو کار دے گا اور اس کو درست کر دے گا ہم نے ایک تختی لکھی لکھنے کے بعد قعبہ کے دیوار پر تانگ دیا اور تاغنے کے بعد دور جا کے ہم بیٹھ جاتے ہیں کیا دیکھا ایک پوڑھا شیخ آتا ہے لاکھی سے ٹیک کے ہوئی آیا اور آنے کے بعد تختیاں اتارتا ہے اس پہ کچھ کاٹتا ہے کچھ لکھتا ہے صحابہ کرتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے حضران اس کی نظر جب اس تختی پر پڑی ہے اس نے بھی اس کو اتارا ہے کچھ اس کے اندر لکھا ہے اب وہ پوڑھا شیخ جب چلا گیا جب پوڑھا شیخ جب چلا گیا تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں جنگی تھی کہ دیکھو اس آیت کے اندر اس نے کیا لکھا کیا خرد برد کیا ہے حضراتِ گرامی کہاں دیکھتے ہیں ساری تختیوں میں کچھ کاتا پیٹا کچھ لکھا ہے لیکن جو تختی صحابہ نے لکھائی تھی اس شیخ نے کیا لکھا اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْتَر فَسَلِّي رَبِّكَرَنْحَر اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْحَبْتَر یہ تو صحابہ نے لکھا ہے مغرور شیخ نے لکھا حاضر کلام و لئیسا من البشر سبحان اللہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے یہ کسی انگے کا کلام نہیں ہے عالیٰ حضر فرماتے ہیں کہ لے آگئی ہوئے لبے لچے وہ سا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے محمد با نہیں نہیں بلکی جسم نے جانے جانے محمد با نہیں ہے